ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جو ترمیزی میں اور ابو داہود میں دونوں میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے عامر ابن ربیعہ وہ روایت فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ نہیں بہت زیادہ مرتبہ میں نے دیکھا اور اتنی مقدار میں اتنی مرتبہ دیکھا کہ میں اسے گنتی میں نہیں لاسکتا شمار نہیں کر سکتا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالا احسی یہ بہت زیادہ میں نے آپ کو بہت زیادہ مرتبہ دیکھا کہ یتسوق وہو سائم کہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے اور مسواق فرماتے ہیں صحابی رسول نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواق کرتے ہوئے دیکھا اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا اور اتنی تعداد میں دیکھا اتنی مقدار میں دیکھا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی عادت مبارکت تھی آپ کی عادت مبارکت تھی کہ آپ روزے کی حالت میں مسواق کا استعمال فرماتے تھے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق بہت زیادہ پسند تھی اور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسواق کی ترغیب بھی دی ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کہ مجھے اپنی امت پر اگر مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا اس سے معلوم ہوا کہ مسواق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں کس قدر محبوب عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مسواق فرمایا کرتے تھے اس لئے مسواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے وضوح میں مسواق کرنا چاہیے اور بعض علماء کے یہاں کہ یہ وضوح کی سنت ہے ہمارے یہاں اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہ نماز کی سنت ہے اس لئے آپ عرب حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے صف میں کڑے ہوتے ہیں مسواق کرتے ہیں اور ٹھوڑا سا اس میں احتیاط کرنا چاہیے ہم لوگ جو مسواق یوز کرتے ہیں وہ ٹھوڑی موٹی ہوتی ہے یہ عرب لوگ جو کرتے ہیں وہ ذرا پتلی ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے تو ان کی عادت ہوتی ہے ان کے دانتوں سے خون نہیں نکلتا ہمارے جو مسواق ہوتا ہے وہ ٹھوڑا سا ٹھوڑی سی موٹی ہوتی ہے اور بعد مرتبہ اگر آدمی خیال نہ کرے سفت میں شروع کر دے تو خون نکلنے کے خطرہ ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو یہ خطرہ ہو تو پھر وہ نکیہ کرے اسی طرح مسواق کے بارے میں دو باتیں ہمیں رمضان کے حوالے سے روزے کے حوالے سے ذہن میں رکھنی چاہیے مسواق کے نماز میں اور نماز سے پہلے اور وضو میں مسواق کیا جاتا ہے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے اس مو سے قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں پھر فرشتے وہاں آتے ہیں تو مو میں بو نہیں ہوتی دوسرے مسلمان وہاں ہوتے ہیں مو سے بو ختم ہوتی ہے تو یہ ساری حکمتیں ہیں مسواق کی مسواق اس لیے کی جاتی ہے مو سے بو ختم ہو ہمیں سواق اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ ہو فرشتے وہاں آتے ہیں اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی گزشتہ بیان میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے مو کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جو بعضی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو بو پیدا ہوتی ہے یہ تو اللہ کو پسندیدہ ہے تو پھر مسواق سے تو وہ بو مر جائے گی مسواق سے تو وہ بو ختم ہو جائے گی تو یہ بات سمجھ لے اللہ تعالیٰ کو وہ بو پسند ہے اس کی مشک سے زیادہ اللہ کو پسند ہے جو بو پیدا ہوتی ہے لیکن یہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ مسواق تم نہیں کر سکتے ہو یا روزے میں مسواق نہیں کرنا چاہیے مازمجمائی وہ جو بو پیدا ہوتی ہے وہ میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے سمجھ میں اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم اسے اپنے موہ میں باقی رکھو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تم اسے ختم نہ کرو اس کو باقی رکھو یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ مسواق جب نماز سے پہلے یا غضو میں کرتے ہیں تو وہ سنت نماز کی اور جو غضو کی ہے وہ روزے کی حالت میں بھی کرنی چاہیے چنانچہ یہ حدیث یہاں ذکر کی ہے جو امام ترمیزی اور امام بوداود نے نقل کی ہے کہ حت عامر ابن ربیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بہت سی مرتبہ دیکھا کہ آپ مسواق فرماتے تھے اور روزے کی حالت میں ہوتے تھے دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے مسوڑے کمزور ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے بعض لوگ مسواق کرتے ہیں وہ فوراں خون نکل آتا ہے سنسٹیو ہوتے ہیں ان بیچاروں کی کلی بعض مرتبہ کلی کرنے سے اور اس سے بھی ان کو خون نکل آتا ہے زیادہ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے تو ایسے حضرات کو احتیاط کرنا چاہیے ان کا روزہ خراب نہ ہو تو وہ اگر مسواق نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ مسواق کرنا فرض نہیں ہے مسواق کرنا سنت ہے اور روزہ آپ کا یہ فرض ہے تو روزہ کسی وجہ سے خراب نہ ہو اس لئے ایسے حضرات کو احتیاط کرنا چاہیے کہ مسواق کرنے سے اگر خون آنے کا خطرہ ہے تو مسواق نہ کرے اگر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اور مسواق کرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو مسواق نماز سے پہلے جو وضو میں کی جاتی ہے وہ سنت روزے کی حالت میں بھی آپ کریں گے وہ جو آپ کے مو سے بو پیدا ہوتی ہے اس کا سواب آپ کو ملے گا یہ جو حضرات ان کو خون کا خطرہ نہ ہو آنے کا وہ مسواق کیا کرے روزے کی حالت میں جن حضرات کو خطرہ ہو تو وہ بے شک نہ کرے تاکہ ان کا روزہ خراب نہ ہو اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی